علیم ڈار صاحب ہے جو سپیشل یہاں پہ آیا ہے جو والد صاحب کی قبر کے ساتھ انہیں دفنائے جائے گا انہوں نے کم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند اتضاء بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پروٹشن ناظرین میں گول باغ میں موجود ہوں شاہد باغ میں جہاں پہ اصر صاحب کو جنازہ پڑھائے گئے ہیں تو آپ میرے پیچھے دیکھ لیں کہ کتنی عوام جو ہے اصر صاحب سے محبت میں یہاں تشریف لائی ہے تو اگر آپ الیٹ پینل کی بات کریں تو علیم ڈار صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا نظر یہاں پہ نظر نہیں آیا کہ جو پی سی بی کا ہو یا کسی بھی کوئی کرکٹر ہو یا کوئی بھی عہدے بھی ہو جہاں پہ آیا اور صرف علیم ڈار صاحب ہے جو سپیشل یہاں پہ آیا جنازہ میں شریفت کی دیئے اور انہوں نے بکایا تھا ان کی گڑھولوں کے ساتھ ان کے تمام دوستوں کے ساتھ یہاں پہ کھڑیوں کے ٹائم گزارا ہے اور ان کی یادیں بھی شیئر کی ہیں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ ان کو سب سے پہلے لانے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کیونکہ اسد روم صاحب کی جو پیدائش تھی وہ شاد باغ کی ہی تھی یہاں پہ گول باغ کی بیک سائٹ بھی ان کی رہائش تھی جہاں پہ انہوں نے زندگی کے پینتیس سے چاریس سال گزارے ہیں اس لئے تمام دوست جس میں جو سینئر سیاسی رہنمائی غزالی سلیم بٹ صاحب وہ سپیشلی کل ڈیفینس ان کے گھر میں گئے ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے گھرونوں سے کہ آپ مہربانی فرما کے ان کو گول باغ میں لائیں اور یہاں پہ ان کا جنازہ پروائیں تاکہ جو اخباب وہاں میں ڈیفینس نہیں جا سکتے وہ یہاں پہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے ہوئے ایسی ہی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسد صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے زندگی گزاری ہوئی ہے کوئی ان کے دوست ہیں کوئی ان کے کزنز ہیں کوئی وہ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں اس لیے سپیشلی خاص طور پہ شاد باغ میں ان کی ڈیڈ بوڈی کو لائے گیا اور یہاں پہ جنازہ پڑھا لیا گیا ہے اب یہاں پہ جناب جنازے کے بعد میانی صاحب میں لجائے جائے گا جہاں پہ ان کے والد صاحب کی قبر کے ساتھ انہیں دفنائے جائے گا موسیقی 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 موسیقی